موسیقی اور بنارس میں جب آباتیں ہیں تو اس علاقے میں ایک نام بڑا فیمس ہے میں خود بنارس کا رہنے والا ہوں اس لیے یہ نام کئی کئی باری ذہن میں کونتا رہتا ہے اورنگ آباد ہاؤس مہراش اورنگ آباد نہیں بنارس میں بھی ایک اورنگ آباد نام کا محلہ ہے تو اورنگ آباد ہاؤس میں اورنگ آباد ہاؤس کیا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں پوروانچل میں یوپی میں جو کانگریس کا ایک گڑھ ہوا کرتا تھا کہا جاتا تھا کہ کاملوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے اور تو اسے اورنگ آباد ہاؤس ہو کے نکلنا پڑے گا یہ ایسی ایسی کہانیاں چلتی تھیں کاملہ پتی ترپاٹھی لوگ پتی ترپاٹھی راجیش پتی اور ان کے بیٹے لالی تیش پتی یہ لوگوں نے چار پیڑی ہاتھوں لگاتار مکھر روپ سے کانگریس کی پولٹکس کرتی رہی اس پولٹکس کے بعد اس پولٹکس میں ایک بڑا مول آتا ہے پچیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو جب لالی تیش پتی ترپاٹھی جو اس سمائے فریم میں ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے پتا اور ایم ایل سی رہ چکے راجیش پتی ترپاٹھی یہ دونوں لوگ کانگریس چھوڑ دیتے ہیں دشکوں پرانی لمبی پولٹکس لب اندرہ گاندھی راجیب گاندھی کے سمائے سے چلی آری پولٹکس کو کنارے کر دیتے ہیں اور ترنمول کانگریس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم آ چکے ہیں کہ باتشیت کریں گے لالی تیش سے وہ کانگریس کیوں چھوڑتے ہیں اتنے دشکوں کی لمبی راجنیتی گھر کیا ہے ان پر اٹھنے والے سوال کیا ہیں پریبار پر اٹھنے والے سوال اس پولٹکس کو لے کر ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں اس پولٹکس کو ہم پر کیا سننا چاہتے ہیں کیا سنتے ہیں اس پر ساری کلیریفیکیشنز ہیں لالی تیش سب سے پہلے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ایک دم ایزی سے شروعات کرتے ہیں اپنے بارے میں تلا باتائیے آپ کے گھر کے بارے میں پتا جی کے بارے میں دادا پردادا جی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ لالی تیش پتی تپاٹھی اپنے گھر کے بارے میں بتائیں کسی کو تو کیا بتائیں گے ایک بریف سا ایک ہسٹوریکل سکیچ اگر کھیچنا چاہیں اب ہسٹوریکل سکیچ تو پریوار کا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کانگریس سے جڑے ہیں اور انیس سو پانچ کی یاترہ تب شروع ہوتی ہے جب اے آئی سی سی کے ایک آدیویشن میں یہاں بنارس میں پندیت کملہ پتی ترپاٹھی جی کے پتا جی کو اس کی سواگت سمیتی کے صدس کو بنایا جاتا ہے اور اس سمیے سے لگتار پریوار کا جڑاؤ کانگریس پارٹی سے رہا ہے اور کانگریس پارٹی نے بھی بہت کچھ بہت سارے اوسر دیے ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا ہم لوگوں نے بھی اپنے اسطر سے جو بھی کوشش کر سکتے تھے کانگریس کیلئے ہم لوگ کرتے آئے یہ پریوار ایک اتحاس ہو گیا آج کچھ بدلاؤ کی ضرورت تھی اور اس بدلاؤ میں ہم لوگ نے پورا پریوار نے یہ رائے سے سہمت ہی ہے کہ ہم لوگ کو کچھ الگ سے کرنا ہوگا کاملا پتی جی مجھوان سے ملے تھے جہاں تک میں گلت نہیں چندولی سے لوگ پتی جی تھی مجھوان سے وہ چندولی سے تھے لوگ پتی جی مجھوان سے تھے پیتا جی کسی چناؤ میں سفل نہیں ہوئے انہوں ایمل سی بنائے گیا آپ بگل کی سیٹ مریحان سے بارہ میں پہلی بار بھی دھائک ہوئے بارہ کا چناؤ لگلی تیش پتی لڑتے ہیں اس کے بعد انیس کا لوگ صبح بھی لڑتے ہیں اور سیتالیس ہزار یا تیرالیس ہزار ووٹوں سے آپ کی ہار ہوئی تھی لوگ صبح میں لوگ صبح میں زیادہ سے ہوئی تھی لوگ صبح کا چناؤ دونوں جو ہم لوگوں کے پولیٹیکل کری سترہ کی ہار سوری میں سترہ کی ہار سکنڈ میں سترہ میں جیت چھیالیس ہزار کے ہار سوری اور انیس میں اپنے ایم پی کا چناؤ بھی لڑھا تھا مطلب وہ چار پیڑے سے چلا رہا تھا اسی لئے کہری کرنا تھا بارہ میں کہ کوئی اور ریزن تھا کہ پولٹیکس میں جانا ہے میرے ساتھ زندگی میں ایک ایسا سمیں آیا کہ جب مجھے سوچنے کو اور وچار کرنے کو بہت لمبا حصہ میں ملا تھا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے بھوش میں اپنی زندگی میں کیا کروں گا اس سمیں میں دلی میں نوکری کرتا تھا اور ایکسیڈنٹ کے بعد میں یہاں بنارس میں رکا وہاں مریحان ایک سوفٹوئر کمپنی تھی اس کا نام سینکوم سسٹمز ہے دلی میں تو اس میں میں مارکٹنگ میں کام کرتا تھا پرہی لکھائی بنارس چھوڑ کے ہر جگہ ہوئی ہے لکھنو بھی دلی بھی مسوری بھی اور ویدیش بھی ہر جگہ ہوئی ہے آپ کی ماتا جی بھی ویدیشی مولکی ہیں وہ یہاں بھارتی یہ نہیں ہے سن پچھتر سے بنارس آ رہی تھی اور چھہتر میں ان کی اور ہمارے پیتا جی کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد سے امریکن ہے یو ایس مولکی ہیں یو ایس سٹیزن ہے پر ان کا پریوار جو ہے وہ ملتا کرویشیا کا تھا اور وہ لوگ مائیگریٹ کیے تھے جب وہ نو سال کی تھی امریکہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے بعد اس سمیں میں سوچنے لگا میں کافی سمیں یہاں بنارس بتایا تھا اس سمیں میں کافی سمیں مریحان میں بھی بتایا تھا اور دوہزار آٹھ میں پرسیمن ہو رہا تھا اور مریحان ویدھان صبح نام کی ایک نئی ویدھان صبح بنی اس پرسیمن میں جس میں مجھوان کا کچھ انس تھا راجگر کا کچھ انس تھا مریحان ویدھان صبح ایک ایسی ویدھان صبح تھی جس میں مرزاپور جلے کے پانچوں ویدھان صبح کا کچھ نہ کچھ انس بھیج کے وہ نئی ایک ویدھان صبح بنی اور میں وہیں پہ تھا مجھے لگا کہ یہ ایک سندیش کسی نے مجھے بھیجا ہے کہ اب آپ اس مریحان ویدھان صبح میں پیر رکھیے میں نے رکھا جنتہ کا آشروات پر رابط ہوا اور لگتار پر رابط ہوا ہے اب آپ ترنمول کانگریس میں ہیں پتا جی بھی ترنمول کانگریس میں ہیں مطانیم یو پی کو لے کر میری جتنی سمجھ ہے اور ابھی جو میں چار ہم لوگ چار مہینے سے گھوم رہے ہیں مجھے دیکھ کر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ترنمول کانگریس میں آپ گئے ہیں اور ترنمول کانگریس کہیں سے چناؤں میں اترنے والی ہے مجھے دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے to be very frank اب اگر ایک مہینے پاندرہ دن پانچ دن کا ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے ابھی تک کے ریڈنگ کے حساب سے بتا رہا ہوں میں ترنمول کانگریس یو پی میں کانگریس کے سب سے بڑے چہرے کو لے کر آتی ہے آپ جب آپ نے چھوڑا تھا کانگریس تین سوال اٹھے تھے لیلی تیش نے کانگریس کیوں چھوڑی کہ لیلی تیش بی جے پی میں جانے والے ہیں جس کا سب سے بڑا حلہ تھا اور لیلی تیش تیڑی مول میں کیوں چلے گئے سب سے پہلا سوال لیلی تیش نے کانگریس چھوڑی کیوں کانگریس چھوڑنے کے کارن بہت تھے کافی دنوں سے کافی سالوں سے میرے من میں اور میرے اندر سوال اٹھتے رہے اور ان سوالوں کا جواب مجھے کانگریس میں نہیں ملتا رہا اور حقیقت یہ ہے کئی طرح کے سوال اس میں مطلب یہ سوال لیڈرشپ کے پرتی نہیں تھی مگر اتھتر پردیش کو کانگریس کب اس گمبیرتہ سے لے گی جس کی ضرورت تھی اتھتر پردیش کو موقع اتنے کانگریس کو ملتے گئے کہ وہ اپنے آپ کو اتھتر پردیش میں پنر ستاپت کرے مگر کسی نہ کسی کارن سے وہاں پر ڈیسیجن میکنگ پروسیس فیصلہ لینے میں اتنی دیری ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ ایک مضبوط وکلپ کے طرح اُبھر نہیں پا رہے تھے میں نے اپنے پتا جی کو دیکھا وہ لگ بھگ چھانبے سے نائنٹی نائنٹی سکھ سے کانگریس کی راجنیتی کر رہے ہیں اور نائنٹی نائنٹی سکھ سے لے کے ہم لوگ دوہزار سترہ اٹھارہ انیس تک جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب پلٹ کے کانگریس اسی ستتی میں ہے ایک پورا جنریشن بیٹ جاتا ہے اور کانگریس اسی ستتی میں ہے کانگریس کے بارے میں اسی طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں جس طرح سے وہ ایک جنریشن پہلے یعنی چھانبے میں بات کر رہے تھے کہ اس چناؤں میں نہیں بابو ہو سکیلا اگلے چناؤں میں کانگریس کا کے باری آئے اور جب موقع ہم لوگوں کو ملتے تھے مجھے لگتا ہے کہ راجنیت اور اتر پردیش کی راجنیت سے جو بھی ویکتی جڑا ہوگا وہ جانتا ہے کہ دو ہزار انیس میں ایک موقع ملا کانگریس کو دو ہزار انیس میں اپنے آپ کو اتر پردیش میں ایک وکلپ کے روپ میں ستاپد کرنے کا موقع ملا جو راجنیتک محول اتر پردیش میں تھی اس میں کانگریس کو ہی سٹینڈ کر کے اتر پردیش میں ایک وکلپ بننے کا پورا افسر تھا مگر اس افسر کو کانگریس نے نہیں لیا اب اس کے کئی کارن ہیں جو میرے جو مجھے بھی نہیں معلوم ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر کئی کارن رہے ہوں گے جو ہم لوگوں نے اس اپرٹیونٹی کو کیپچر نہیں کیا اس کے سمیے تو پریانکہ گاندھی لکنو اکنو میں بیٹھنے لگی تھی اس سمیے تو آگے ہی تھی بڑا حلالاو گیا تھا فوٹو چلتے کی لکنو کا کافیس تیار کیا جا رہا ہے پینٹوینٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی خبر چلتی تھی اس سمیے پریانکہ آپ بھی ہیں اب تو ان کا کیمپین ایک دم الگ فول فلجٹ چلنا ہے لڑکی ہوں لڑا سکتی ہوں ٹائپ کا کچھ چلنا ہے تو کیا اب اس موڈ میں ہے کانگریس اب تو آپ آؤٹسائیڈر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں میں آؤٹسائیڈر کی نظر سے دیکھ رہا ہوں مگر یہ ہم لوگوں نے کئی چناؤں میں دیکھا ہے کی انتیم چار پانچ چھے مہینے میں کانگریس سکریہ ہو جاتی ہے جو جو پرتیاشی پریانکہ جی کی سکریتہ کا لاب اٹھا سکتے ہیں وہ نشت روپ سے اٹھائیں گے مگر ایک بڑے پیمانے پہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس نے اپنے آپ کو اتنی محنت کے بعد بھی وہ ریوائیول کے پاتھ پہ ہے ریوائیول کے پاتھ پہ آپ نہیں مان رہے ہیں چلیے کانگریس شوڑنے کی وجہ آپ نے بتا دی کہ آپ بہت کروت نہیں دیکھ رہے تھے خاص کر یوپی کا نگلیکشن دیکھ رہے تھے اور یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک سوال اٹھتا ہے یہ کہا جاتا ہے اور خاص کر یہ کئی کئی موقعوں پر یہ بات آتی ہے کہ پریانکہ گاندھی کے آس پاس جو لوگ ہیں اس سمعے کانگریس پارٹی میں ان پر سوال اٹھتے ہیں ایک نام کانگریس کے پردیش ادھیاکچ کا ہو گیا ایک نام پرنگکہ گاندھی کے بہت قریبی ہیں جو ان کا سارا کام دھام دکھتے ہیں کیا یہ وجہیں بھی ہیں کیونکہ ایک سین میں اجائل اللہ آپ کے پریوار پر نشانہ ساتھتے ایک خبر میں یہ آیا ہے کہ آپ کے پریوار پر انہوں نے نشانہ ساتھا تھا کیا کارنہ ہے کیا وہ ایک کارنہ ہو سکتا ہے کیونکہ کانگریس کے کئی نیتہ بیتے ہفتوں میں بیتے کئی سارے موقعوں پر چھوڑ کر گئے کانگریس آپ ان میں سے ایک ہیں اب دیکھیں وہ ادھیاک جی کا کیا بیان تھا انہوں نے کیا کہا وہ میں نے نہیں سنا آپ کے ادھیاک جی تو نہیں ہے ادھیاک جی تو ہے تو میں نے ان کا بیان کیا تھا میں نے یہ سنا نہیں ہے اور دیکھیں کوئی ایک گھٹنا یا کوئی ایک ویکتی یا کوئی ایک اس طرح کا مطلب ایک دور بھی نہیں تھا جس کو کہہ سکتے ہیں جس کے کارن سے میں یہاں ہوں آپ کو سوارتھی شاید کہا تھا انہوں نے کہا ہوگا دیکھیں اب جب جب دو لوگ الگ الگ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کے من میں اور موں سے اس طرح کا وقت اب نکلتا ہے جس کے بارے میں وہ ہو سکتا ہے بھوش میں پونر وچار کریں میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے جو میرے بارے میں کہا ہوگا وہ صحیح کہا ہوگا میں یہ نہیں جانتا ہوں پر میں اتنا جانتا ہوں کہ کانگریس کو ہی وچار کرنا ہوگا کہ جب میرے جیسا ویکتی ادھر ہے تو اس کے بارے میں کانگریس کو وچار کرنا چاہیے ایک سو پندرہ سال کا اتحاس ہم لوگوں کا رہا ہے ہم لوگ نے بچپن سے لے کے جب سے ہوش سمالہ آئے صرف کانگریس ہی دیکھا ہے اور اگر ہم لوگ کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو واسطوں میں کانگریس کو ہی وچار کرنا ہوگا کہ اس کا قارن کیا ہو سکتا ہے یہ بھی چرچہ ہوتی ہے کہ لالی تیش کانگریس میں ہو رہے نئے دکھلوں سے نمائے نئے قسم کی دکھل سے تھوڑا سا ناراض تھے جو نئی پود ہائی کانگریس میں ٹکٹ سے لے کر کیمپین سے لے کر ایک قریبی گولہ بننے والے تمام لوگوں تک یہ چرچہ ہوتی ہے بار بار راجنیتی خلقوں میں کہ لالی تیش اس سے بڑا ناراض تھے اس سے بڑا خفارات تھے اور آپ ابھی انٹرویو میں بول رہے تھے کہ جب آپ جس آدمی ادھر ہے تو کانگریس کو سوچنا ہوگا لیلنٹ آب کا ویور لالی تیش تھوڑا سا تار بٹھا لیتا ہے میں بھی کر وہیں جا رہا ہوں پر میں وہ پورے کیمپین اس پوری پرکریا کا میں آنس تھا مجھے میں نے پہلے جب میں چھوڑ کے آیا تھا تو میں نے اسی سمیں کہا تھا کہ نہ مجھے کسی پرکار کی سممان کی کمی محسوس ہوئی نہ میرے بارے میں یا مجھ سے کسی نے اس طرح سے بات کی ہوگی جس سے مجھے کسی پرکار کا کشت ہوا ہو پر کشت اس بات کا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریس اتر پردیش میں ہم لوگ چاہتے تھے کہ کانگریس اتر پردیش میں ایک وکلپ ایک مضبوط وکلپ کے روپ میں اُبھر کے آئے اور وہ میں اپنے پتا جی کو دیکھتا تھا ان کی پوری راجنیت بیٹھ گئی بس یہی سننے میں کہ اس بار نہیں اگلی بار اور دھیرے دھیرے مجھے بھی وہی دیکھ رہا تھا کہ میرے لیے بھی لوگ بول رہے تھے کہ اس بار نہیں کانگریس کی سرکار بنے گی کبھی بھوش میں بنے گی اگلے بار بنے گی یہ ایک بہت خطرناک اور ایک بہت چنتنیہ وشے ہونا چاہیے ایک راجنیتک دل کے لیے نئے ٹیم والی بات میں اس میں تھا ہم لوگ سب فیصلے ساتھ میں لے رہے تھے ہم لوگ ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہے تھے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایک سنگل انسٹینس کھوجیں گے کہ میں کیوں کانگریس چھوڑا وہ نہیں ملنے والا ہے یہ بہت وچار اور بہت سوچ اور بہت کشت کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا تو آپ یو پی ڈریم دیکھ رہے تھے سوال ایک اور ہے یہی پہ میں نے تین سوال آگے تھے میرا پہلا ہی سوال چلنا ہے بھی اور اس میں ایک اور چیز ہے سال دوہزار انیس میں سون بھدر کی امبہ میں شوٹ آؤٹ ہوتا ہے کچھ آدیواسیوں کی موت ہوتی ہے میں گیا تھا وہاں کورج پہ اور اس کے بعد ہم لوٹ کے آئے تھے ہم نے ریپورٹ بھی کی تھی پھر اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ یو پی سرکار تمام سسپیشیس لینڈ ڈیلز کی جانچ کرواتی ہے آپ پر اور آپ کے پریوار پر اور کنیلا کے بیالیس لوگوں پر مقدمہ درج ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کارن ہے یہ نینائک موڑ تھا 2019 میں ہوئی یہ گھٹا آپ کے پریوار پر جو کیس ہوتا ہے آپ سے پارٹی کنہارہ کرتی ہے آپ کے پریوار سے یہ کہتنا صحیح ہے نہیں مجھے پریانکا جی نے بلائیا بھی تھا اس سمیں اور انہوں نے اس کیس کے بعد انہوں نے بلائیا تھا انہوں نے کہا کہ جس طرح کی بھی سہوک یاوشکتہ ہوگی جو بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ بتا دیجئے گا پارٹی آپ کے ساتھ ہے مجھے اس بات کا بھی تکلیف نہیں تھا اور میں نے ان سے اس سمیں بھی کہا تھا جو ہم لوگ لگتار سرکاروں سے لڑتے آ رہے ہیں ایک بہت بڑی سوسائیٹی ہے حقیقت ہے اس سے میں الگ نہیں اپنے آپ کو کر سکتا ہوں اور اس فارمنگ سوسائیٹی کا صدس بھی میں ہوں پچھلی بار چنا ہوا تھا تو میں اس کا ادھیقش چنا گیا تھا تو میری ذمہواری بنتی ہے ہم لوگوں نے اس سوسائیٹی کو لے کے صرف یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے دوہزار ساتھ میں مائیواتی جی کی سرکار جب تھی اتر پردیش میں تو اس کی جانچ ہوئی تو ہم لوگ نیالے میں لڑے نیالے سے ہم لوگوں کے پکش میں آدیش ہوا اس بار بھی جو جو قدم اتر پردیش سرکار اٹھائیے آپ بتائیے دو سال بیٹنے کے بعد کیوں اس کا چرچہ کیوں اس میں کاروائی نہیں ہو رہی ہے نیالے ہم لوگ گئے ایف آئی آر جو ہوا ہے وہ پہلی سنوائی میں ایف آئی آر سٹے ہو گیا ہم لوگ کو لگ رہا ہے کہ جلدی سے جب بھی اس کا سمیں آئے گا نیالے میں ہم لوگوں کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ صحیح کرے گا جو جو ہم لوگ نے مقدمے کیے ہیں سرکار کے خلاف اس رینوکا کمار کمیٹی کے خلاف وہ سب فائنل سٹیجز پہ ہیں اس میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے نیالے آپ جانتے ہیں نیالے کا فیصلہ قانون کو دیکھ کے اور قانونی حقیقت کو دیکھ کے ہی آئے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس پارٹی کا ہے اور کس پارٹی کا نہیں ہے تو مجھے پورا بھروسہ ہے دیش کے نیالے پہ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جلد ہی ان سارے معاملوں کا نیستہ رینیالے کرے گا چلیے میں دوسرے اور تیسرے سوال کو کلپ کرتا ہوں اتر پردیش میں اتر پردیش کی بات ہے اور آپ لوگ ٹی ایم سی جوائن کرتے ہیں بی جے پی نہیں ٹی ایم سی مطلب وہ پارٹی جس کا مطلب یہ تو پریکٹیکل سی بات ہے ایوری بڑی نوز کی ٹی ایم سی کا فیلحال یو پی میں کوئی بیس نہیں ہے وہ لڑیں گے مال لی جے کبھی لڑتے ہیں تو کچھ پرسنٹ ووٹ آئے گا یا جو بھی ہوگا ابھی تو کوئی بیس نہیں ہے تو یہ تو ایک دم نیا سٹیپ ہے آپ بی جے پی میں نہیں گئے ٹی ایم سی میں گئے یو پی کی بات لے کر یا سپا میں بھی نہیں گئے مطلب یہ سپا کی افواہ نہیں اڑی تھی افواہ دہا بی جے پی کوئی ہوگی آپ کوئی پتا ہوگا اور بات دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں میں نہیں جا سکتا ہوں ویچار دھارہ میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ ویچار دھارہ ایک کرتا نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک ویچار دھارہ پہن لیا تھوڑا تھا وہ مہلا ہو گیا یا تھوڑا بسند نہیں آیا تو اس کو اتھار کے دوسرا کرتا نہیں پہن سکتے ہم لوگوں کی ویچار دھارہ ہے اور اسی ویچار دھارہ کی طرح کی پارٹی ہم لوگ خوزے اور کئی ہیں ایک نہیں ہے کانگریس سے نکلیوی پارٹی ایک نہیں ہے کئیوں میں جا سکتے تھے مگر جس میں لگا کی ان کی اچھا یہ ہے کہ وہ اتھار پردیش میں مضبوطی سے قدم رکھنا چاہتی ہے وہ سارے لوگوں میں ممتہ بینر جی ہی دیکھیں اور مضبوطی ہم لوگوں کو وشیش کر کے ویکتگت روپ سے ہم لوگوں کو مضبوطی لکھنوں میں اور پشی میں نہیں چاہیے ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ کوئی اس پوروانچل کے کونے کو جس کو بھارتی جنتہ پارٹی آج سے نہیں سن انیس سو اکیانبے سے اپنا کیندر بنائی ہے ہم لوگ یہاں سے راجنیت کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑتے ہیں اس کیندر میں کوئی دوسرا دل آئے جو اس پورے آٹھ دس جلے کے بنارس کے اس سمبھاگ کو وہ پراتھ مکتہ دے جو بھارتی جنتہ پارٹی دے رہی ہے اور جب ہماری ممتہ جی سے بات ہوئی تو وہ اس بات کو لے کے سہمت تھی کہ ہم لوگوں کو اگر مضبوطی اتر پردیش میں کہیں دکھانی ہے تو سب سے پہلے اسی بنارس اور آس پاس کے چھتر میں دکھانے کی ضرورت ہے چلیے آپ لوگوں سپا سپا نہیں راس آئی آپ کو بھاشپا نہیں راس آئی کانگریس نے چھوڑ کر ہی آئے تھے بسپا کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے آپ چلے گا ٹی ام سی میں ایک بات ہوتی ہے مطلب بنارس کا رہنے والاوں میں اور ایک بات بڑے سنائی دیتی ہے یہاں پہ کی یار ادھر کا ٹکٹ جو بگے گا وہ اورنگ آباد ہاؤس سے تائے ہوتا ہے یہ تو مطلب پتہ نہیں آپ کو یہ افواہ یا یہ باتیں کتنی سنائی دی ہیں مارگٹ میں یہ افواہ اڑتی رہتی ہے کی اورنگ آباد ہاؤس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بنارس میں ٹکٹ کس کو ملے گا کون ڈلی میں دلی کی کرپا کس پر برسے گی یہ اورنگ آباد ہاؤس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیوں کیونکہ لوگوں کے پاس ایک اور ترک ہے پتہ جی مل سی تھے پتہ جی کوئی چناؤں نہیں جیت پا ہے رجیش پتی جی کوئی چناؤں نہیں جیت پا ہے پھر بھی انہیں ہر بار ٹکٹ دیا جاتا رہا پارٹی بھروسہ دکھاتی رہی ان پر بجائے اس کے وہ کی ایک کنیڈیٹ کے روپ میں ایک پرتیاشی کی روپ میں وہ ایک اسفل تھے بھلے ایک نیتا سنگھن کارگردہ کی روپ میں مجبوط یقتی ہوں پارٹی ان کو دیتی رہی للیتیش جی آئے للیتیش بارہ جیتتے ہیں سترہ ہارتے ہیں انیس ہارتے ہیں پھر لیتیش جی کنیارہ کر لیتے ہیں کیا یہ اورنگ آباد ہاؤس کے کوئی پاور سنٹر کی طرح دیکھنے کا پاور سنٹر کی طرح ٹریٹ کی جو کیا جائے اس کو ٹرمنالوجی پاور سنٹر جو ہے کانگریس کی یہ کتنی سٹیگ بات ہے اب دیکھئے نشیت روپ سے ایک زمانہ تھا جب کانگریس پارٹی اپنے جو الگ الگ علاقے کے نیتا ہیں ان کی بات پہ اور ان کی جو پرستاؤ ہوتے تھے ان میں ہو سکتا ہے کیوں انہوں نے شروع میں ہی اس طرح کا سسٹم بنایا تھا پر دوہزار چار کے بعد جب سے راحل گاندی جی راجنیت میں آئے ہیں جب سے وہ پارٹی میں کانگریس پارٹی میں ایک ذمہ دار پد پہ آئے ہیں تو اس سسٹم میں بہت پریورتن ہوا ہے اور وہ پریورتن حقیقت میں پارٹی کو اور مضبوط کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ان کا کوشش رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ سفلتا یا election result میں سفلتا نہ ملتی ہو مگر ایک کانگریس پارٹی کے اندر پرتیاشیوں کی چین کی پرکریہ راحل گاندی جی کے اندر بہت اچھی اور بہت مضبوط ہوئی اس سے میں بھی اس کا ایک طرح سے آپ دیکھئے گا دو ہزار نو میں راجیش پتی جی کا ٹکٹ کٹا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار ملتا تھا دو ہزار نو میں ان کا ٹکٹ کٹا تھا جو کانگریس کا لہر والا چناؤ تھا اس میں ان کا کٹا تھا بارہ میں اگر جو اس تیتی آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں اگر وہ رہتا تو میرا بھی نام پہلی سوچی میں گھوشت ہوتا چوتھی سوچی میں نام آیا میرا مریحان سے اور وہ تب آیا جب راحل گاندی جی سویم آ کے سات آٹھ ویدھان سبھاؤں کا دورہ خود جا کے دو دو گاؤں میں ایک گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں سے بات کیے کہ یہاں سے کون ویقتی ہے جو لڑ سکتا ہے اور جب وہاں پہ نام لیا گیا اس کے بعد ہی میرا ٹکٹ ہوا ہے تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ ایک زمانہ تھا مگر ہر ایک زمانے کا آنت ہوتا ہے اور ہر ایک زمانے میں ایک پریورتن ہونا انیوار ہے اور اچھا ہے پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1996 سے راجش پتی جی کو میرے کو جب جب چناؤ ملا ہے سترہ میں آپ دیکھئے کون جیتا سب ہی تو ہارے انیس میں کون جیتا سب ہارے ہارنے والے چناؤ جب لڑتے ہیں جب پارٹی کا کوئی وہ نہیں رہتا ہے تو جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم لوگ نے دو ہزار بارہ میں دیکھا تھا پر ایک بدلاؤ کی ایک پریورتن کی آندھی چلی تھی دو ہزار بارہ میں اور اس کا لاب راجی گاندی شفل کر رہے تھے پڑا مکھر جی سمیت کچھ بڑے نتاؤں کو کنارے کیا رہا تھا تو اس سمی انہوں نے اپنی بات رکھی تھی اگر کوئی بھی اس سمی کی بات کو پڑھے اور سمجھے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ آج بھی کانگریس میں ان کی بات نہیں مانی گئی باد میں راجی گاندی جی نے ان کی بات مانی مکھی منتری پت بھول جی تھا کہ آرہ کو نہیں چاہیے نہیں کبھی نہیں کہا تھا وہ دوسری ایک دوسری ایک ایک بار انہوں نے میں سارے یہاں پہ نہیں کھلا سے کروں گا مگر ایک بار ان کو بھی بدل لے ان کو مکمنتری بنایا جائے گا انہوں نے اس کو اس وکار کیا تھا یہ تو میرے آنکھ کے سامنے کی بات ہے جی پر وہ اس دشا میں نہیں جائیں گے ایک بار مجھے لگ رہا ہے کہ جس جس سمیں کا ذکر کر رہے ہیں ایک سمیں ایک بار حل ہوا تھا کہ ان کو مکمنتری بنا دیا گیا ہے پارٹی نے تیہ کر دیا ہے مگر جب تک یہاں چٹھی آتی ہے تو کسی دوسرے کے نام کی چٹھی آجاتی ہے اتنا تو ہوا تھا مگر ان کو کبھی اس بات کش نہیں تھا کبھی اس بات تکلیف نہیں تھی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ راجیش پتی لوگ پتی جی ہو گئے آپ کے دادا جی اور کملا پتی جی ہو گئے آپ کے پر دادا جی اور اس کے بعد یہ آروپ لگتے ہیں کہ اب اس پریوار کا اوسان کال شروع ہوتا ہے پارٹی کی پولٹکس میں دو ہزار سوری دو ہزار تین کے آس پاس جب کملا راجیش پتی چناؤ ٹلڑتے ہیں پہلا چناؤ کب لڑا تھا انہوں نینٹی سکھ میں سوری تو وہ چناؤ لڑتے ہیں پریوار کا ایک ڈکلائن شروع ہوتا ہے جو آروپ ہے وہ مجھے پوچھ نائے بارہ میں چناؤ جی نائیٹی سکھ سے لگ آر لگ بگ یہ تیس سال بھائی سال کے بتیس سال کے وقفے میں آپ کا پریوار ایک بار چناؤ جی تا ہے کون کون سا نائیٹی سکھ میں ویدھان سبھا لوگ پتی جی جی تے تھے دو ہزار ایک راجیش پتی جی ویدھان پرشد کا چناؤ جیتے تھے ہاں چناؤ الیکشن تھا وہ نومینیٹی نہیں تھے الیکٹی ویلہ تھا بارہ میں جیتے پریوار کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کہا جاتا ہے کہ اب یہ ڈکلائن شروع ہوتا راہول گاندی خود آئے تے یہاں پہ بھوچ پہ اور لیکن یہ کہ پریوار کا ڈکلائن شروع ہو رہا ہے پھر وہ خبریں آتی تھی کہ پریوار ٹکٹ وطرنہ میں ٹانگ رہا ہے اس سب باتیں ہوتی تھی اپنے جواب دی دیا ایک عروب یہ لگتا ہے آپ کے اوپر کہ مریحان چناؤ لڑنے جاتے ہیں مریحان شیطر میں نہیں دکھتے ہیں اور یہ ہم لوگ تو اب مرزا پور سے ہو کے سی دھی آ رہے ہیں آپ کے پاس تو یہ بات بر بر ہوتی ہے کہ مریحان میرا لڑی چناؤ جب آتا اس سمجھ دکھنا شروع ہوتے ہیں بیچ کے سمجھ وہ اپنے فارم ہاؤس پہ رہتے ہیں یا تو فارم ہاؤس یا آپ کا جہاں وہ آرگینک کھیتی کا شاید کوئی کام ہے آپ کا آرگینک کھیتی کام دیکھتے رہتے ہیں یا تو فیر اپنا جاتے ہیں اپنے بھرانس والے گھر پہ رہتے ہیں ادھر نہیں دکھتے ہیں مریحان جائیے تو دیکھیں میں دوہزار آٹھ میں جب میں نے یہ فیصلہ لیا تو دوہزار آٹھ سے میں نے سب کو چھوڑ کے مریحان میں رہنا شروع کیا جو فارم ہاؤس ہے جہاں پہ اورگینک کھیتی ہوتی میں نہیں کرتا ہوں کھیتی مجھ سے کھیتی کے بارے میں پورا معلوم ہے مگر ایسا نہیں کہ میں کھڑے ہو کے کھیتی کرتا ہوں دوہزار آٹھ سے مریحان شفٹ ہوا اور دوہزار سترہ تک جب تک چناؤ ہارا تھا تب مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسا وقت بیتا ہوگا کہ میں ہفتے میں چار پانچ دن مریحان میں نہ رہا ہوں جب میں ودھائک تھا جب وہاں کے لوگوں نے مجھے ذمہ واری دی تھی تو اس سمیں میں لگ بھگ تین سو پینسٹھ دن میں میرا انمان ہے کہ تین سو تیس دن میں مریحان میں رہتا تھا اور چھتر میں روج گھومتا تھا روج پر دے یہ مریحان جا پوچھ لیجی گا جب میں ودھائک تھا پھر سترہ آتا ہے سترہ میں ابھی میرے یہاں اور انگاباد میں پوچھ لیجی میں کتنے دن رہتا ہوں یہ لوگ بھی کہیں کہ یہاں نہیں رہتا ہے سترہ کے بعد چناؤ کے بعد پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی سنگتھن میں ان سنگتھن کی جمعواریوں کے چلتے ماری ہان میں کیونکہ اب تو کوئی کام زیادہ نہیں تھا تو بدھائک ہو گئے تھے سمئے سمئے پہ ہم لوگ جاتے تھے سمئے سمئے پہ ہم لوگ کارکرم کرتے تھے سترہ کے بعد پارٹی نے مجھے مہترکون جمعواری دی مجھے راجستان کا پربھاری بنایا تھا دوہزار اٹھارہ کے چناؤ میں چھے مہنے مجھے راجستان اور دلی کے بیچ میں بتانا تھا دوہزار انیس کے چناؤ کے مینیفیسٹو کمیٹی جو بھارتی راشتری کانگریس کی مینیفیسٹو کمیٹی تھی اس کا صدس بنایا اس کے لئے پردیش اور دیش کے مینیفیسٹو کے لئے سجھاؤ لینے تھی نشیت ہے کہ وہ دور بھی تھا جب میں مرزا پور میں مریحان میں نہیں رہ پایا جو آدمی کا کام ہوگا جو ڈیوٹی ملے گی وہی کرے گا آدمی وہی میں نے کیا ٹی ایم سی راست سوا بھیجے گی تو سوا اٹھ یا یوپی کے منتری منڈل میں جگہ مل جاتی ہے تو پتا اور پتر میں ایک راج سبھا بھیجا سکتا ایک کو یوپی کے منتری منڈل میں جگہ مل سکتی بہت اچھا ہے یہ تو سب وٹ ایسی بات ہیں میں تو آیا ہوں یہ سوچ کے اگلے سمیں تک سمیں کا نردھارن میں نے بھی نہیں کیا سنگ ہرش کر نا ہے ایک نئی پارٹی ہے اس نئی پارٹی کی ستاپنا ہم لوگوں کو اتر پردیش میں کرنی ہے وہ محنت والا کام ہے میں اس محنت کے لیے آیا ہوں مجھے جو لگتا ہے کہ جو پھل ملے گا مجھے اس دن ملے گا جب اتر پردیش سے میں ٹی ایم سی کو ایک مضبوط وکلپ کے روپ میں کم سے کم اگر دو ہزار چوبیس کے چناؤ میں کچھ سیٹوں پہ اس کی سنکھیا بھی میں بھی نہیں جانتا ہوں مگر کچھ سیٹوں پہ اگر ہم لوگ ترینمول کانگریس کو اس مضبوط ستی میں لے آئیں گے کہ ہاں لوگوں کے من میں یہ چرچہ ہو کہ اتر پردیش سے ترینمول کی سیٹیں آنے والی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا لکش ہے اس دشا میں میں جانا چاہتا ہوں اور یہ مشکل کام نہیں ہے کٹھن کام ہے مہنت والا کام میں مان لیتا ہوں ان کا پورا سنگٹھن تھا ہر جلے میں تھا مگر بھارتی جانتہ پارٹی دو ہزار بارہ کے چناؤں میں آس پاس کے جلوں میں لگ بھگ سارے سیٹوں پہ جمانہ جب تھی پھر ایک بدلاؤ کی آندھی چلی ایک چہرہ آیا اس چہرے کے چلتے اس نیریٹیو نیسا یوگی دل کو سیٹ جتا کے بھارت میں سرکار بنائی تو بیس ورک ہم لوگ کرنا ہے بیس ورک کے لئے ہم لوگ آئے ہیں یہ ویدھان سبھا کا چناؤ میں جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے بعد ہم لوگ اپنے کام میں لگ جائیں لگ بھگ چوبیس مہینے کا سمیں رہے گا پری ورطن کی ایک آواز پری ورطن کی تظویر مجھے لگتا ہے پروان چل کے اس کونے سے نکلے گی چون چناؤ ہوگی تیاری چوبیس مہینے یہ بار بار اٹھتی ہے کہ یو پی میں برام بھرام 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 کونگرس کی بات کریں تو تو آپ پولٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ سوال ہے دیکھیں اُتتر پردیش پورے کانفلیکٹ کے پہلے آپ کے سوال کا جواب میں نہیں کہا تھا کی دو ہزار انیس میں دو 2019 کے لوگ سبھا چناؤں کے بعد ایک افسر ملا تھا وہ افسر یہ تھا کہ اتر پردیش کے مقمنتری بھارتی جنتہ پارٹی کے پورے اس سسٹم کے ایک کڑی تھے جن پہ پارٹی کو فوکس کر کے حملہ کرنا چاہیے تھا پارٹی نے نہیں کیا وہ کام اگر پارٹی نے 2019 میں فوکس کر کے اتر پردیش کے مقمنتری کی وفلتاؤں کو سامنے لانے کا کام کیا ہوتا تو دھیرے دھیرے آپ دیکھتے بائیس آتے آتے صرف برہمن سماج نہیں جو اتر پردیش کے پربجن ہیں جو اتر پردیش کے نوجوان ہیں جن کو ضرورتیں ہیں ان کو سرکار سے پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اتر پردیش کی سرکار ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں وفل رہی ہے وہ وکل بننے کا موقع تھا اور اس کو پارٹی نے اس طریقے سے نہیں لیا جس طریقے سے لینا چاہیے تھا کانگریس چھوڑ کے جا رہے تھے کسی نیتہ کا فون آیا رکھنے کے لیے آیا تو تھا میں نے اٹھایا نہیں کئی لوگوں کا کئی لوگوں کا آیا تھا جی میں نے جب استیفہ دیا تو استیفہ کے دو دن تک میں فون نہیں اٹھا رہا تھا اور پھر میں نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کیا جو میرے پاس پہلے نہیں تھا جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون فون کر رہا ہے آپ کو تو تب میں مجھے دیکھنے کو ملا کہ کس طرح کے لوگ اور کون کون لوگ مجھے فون کر رہے تھے اور ایک بہت کانگریس پارٹی کے اندر ایک جیسے آپ نے یہ ہوا جو اڑ رہی تھی کہ میں بھاچپا میں جانے والا ہوں یہ ہوا مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا والوں نہیں اڑائی ہوگی اس ہوا کو آپ کی پورورتی پارٹی نہیں ہوا میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ بھاچپا میں کسی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا یہ تو جب جب ان لوگوں کا نام آ رہا تھا تب تو میں ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا میں نے دوسری پارٹیوں سے فون آ رہا تھا جی میں نے نہیں اٹھایا ان کا فون اور حقیقت یہ ہے کہ میں ترنت کسی دوسرے دل میں جانے کے لیے من بھی نہیں بنایا تھا جب میں نے استیفادیا کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے اپنا سیٹنگ بنا کے ویچار کر کے دوسرے دل میں بات کر کے تب یہاں پہ تیاغ پت دیتے ہیں اگلے دن کسی دوسرے میں شامل ہو جاتے ہیں میں نے کہیں بات نہیں کی تھی اور اس سمیں میرے من میں یہ سوچ تھا کہ میں دو ہزار بائیس کے چناؤں کے بعد فیصلہ لوں گا کہ مجھے بھوش میں کیا کرنا ہوگا پر جب اس طرح کی رومر اڑنے لگے جب اس طرح کی بات آنے لگی تو اس سمیں میں نے کہا کی جو لوگ اس بات کو اٹھا رہے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے ہیں میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں ویکتیگت روپ سے مجھے ہو سکتا ہے آمنے سامنے جانتا ہوں مگر مجھے میری سوچ کو نہیں جانتے ہیں تو ان کے سوچ کو مجھے جواب دینے کی ضرورت پڑی اور میں نے وہ جواب دے دیا کانگریس پارٹی کے لئے کوئی صلاح کیا بلائے گی تو واپس جائیں گے یا بلائے گی یا صلاح کیا دے دیں گے چھوڑنے کا ویچار نہیں کیا تھا ابھی واپس جانے کا بھی ویچار نہیں کیا ہے پر کانگریس پارٹی کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا اس کی طاقت کیا ہے اتر پردیش کے لوگوں کی جڑاؤ کانگریس پارٹی سے سن انیس سو نواسی سن انیس سو چوراسی تک کیوں اتنی مضبوط تھی اور سن انیس سو چوراسی کے بعد وہ کیوں کانگریس پارٹی کو اپنی پارٹی ماننے سے کتر آ رہے ہیں اس پہ کانگریس پارٹی کو ویچار کرنا ہوگا تو یہ بات چیت آپ لیلنٹ آف یو پی پہ دیکھ رہے تھے اپنا خیال لکھئے گا اور کمیر سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ بات چیت آپ کو کیسی لگی شکریہ